بسم اللہ الرحمن الرحیم استقاللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام کچھ باتیں تاجر بھائیوں سے الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطوفہ اما بعد معزز سامعین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تھے پاک ایک طاقتور دہاتی نوجوان گزرا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو اگر اس کی جوانی اور طاقت اللہ تعالی کے راستے میں لگ جائے اور یہ کتنا بڑا عجر و ثواب کمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بوڑے والدین کی خدمت میں اور ان کے تعاون میں مصروف ہے تو اللہ تعالی کے راستے میں ہی شمار ہوگا ایسے اگر اپنی نابال غولات کے لئے کمائی میں لگا ہوا ہے تب بھی اللہ تعالی کے راستے میں ہی ہے اور اگر اپنے لئے کمائی کرتا ہے تاکہ لوگوں کا محتاج نہ بنے تو بھی اللہ کے راستے میں ہیں اور اگر یہ سم محنتیں شہرت اور دکھلاوے کے لئے ہیں تو یہ شیطان کے راستے میں ہیں کبھی سوچا ہم نے کہ دکانداری بھی عبادت ہو سکتی ہے آج ہر آدمی پر دھن سوار ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں اور لوگ دیکھیں کہ میرے پاس دولت اور بینک بیلنس ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی اگر یہی کمائی شرعی طریقے سے ہو اور نیت یہ ہو کہ خود کو اور اپنی اولاد کو مانگنے اور کسی کا محتاج ہونے سے بچانا ہے تو ایسا دکاندار اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے حدیث پاک میں ہیں اللہ تعالیٰ ایسے وال بچوں والے مومن کو پسند فرماتے ہیں جو قصب معاش کرتا ہے لیکن ایسے تندرست آدمی کو پسند نہیں کرتے جو بیکار رہتا ہو نہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی عمل دیکھئے دوستو کمائی کرنے والا بھی اللہ کا پسندیدہ ہے اگر ہمت کر کے نیت صاف کر لے اور کاروبال حلال کا ہو اور نماز روزہ اور دوسرے احکام کی پابندی کرتا رہے تو کیا کہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام روزانہ اپنی کمائی سے کھانے کا سمان لے کر آتا وہ خود تو کھا لیتا مگر آپ اس وقت تک نہ کھاتے جب تک تسلی نہ کر لیتے کہ کہاں سے کمایا اور کس طرح کمایا ہے اتفاق سے ایک دن غلام کھانا لیا مگر آپ نے خلاف عادت بغیر پوچھے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیا تو غلام کہنے لگا آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے مگر آج کیا ہوا ارشاد فرمایا بھوک کی جلدی میں ایسا ہو گیا مگر اب تو ضرور بتاؤ کہ کہاں سے کما کر لائے ہو وہ بولا کہ میں نے زمانہی جاہلیت میں کچھ لوگوں پر دم کیا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا آج میں نے ان کے ہاں شادی کی تقریب دیکھ کر انہیں وعدہ یاد دلایا جس پر کھانا مجھے ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر انہا للہ پڑھنے لگے اور قیہ کرنے کی کوشش کی سوجتن کیے اور مشقت اٹھائی کہ کسی طرح وہ لقمہ پیٹ میں نہ جائے مگر بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ کی کیا قیہ ہوتی تکلیف کرتے کرتے چہرے مبارک کا رنگ سیاہ اور سبز ہو جاتا مگر قیہ نہ ہو سکی حتیٰ کہ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالہ پانی کا پیو تو شاید کامیابی ہو سکے چنانچہ پانی کا ایک مشکیزہ لائے گیا جسے پی پی کر قائے پر قائے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ لقمہ باہر نکال ہی دیا لوگوں نے کہا کیا ایک لقمہ کے لئے اتنی مشقت اٹھائی ہے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ہر ایسے جسم پر حرام کر دیا ہے جس کے غزہ حرام ہو میرے عزیزو یہ تو ایک لقمہ کی بات تھی کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سود رشوت جوئے اور ملاوٹ اور جھوٹ وغیرہ کی کمائی کے لاکھوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو سواب پہنچانے کے لئے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں جبکہ حدیث پاک کے مطابق حرام مال کے خیرات قبول نہیں ہوتی پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دم کی کمائی حرام ہے اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ زمانہ ہی جاہلیت میں لوگ دم اور تعویز کو ہی شفا دینے والے سمجھتے تھے حالانکہ شفا اللہ تعالی دیتے ہیں اسی وجہ سے ایسے دم کی کمائی حرام ہیں جبکہ مسلمان دوائی دم اور تعویز میں شفا نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دوائی کی طرح دم اور تعویز بھی علاج کا ایک طریقہ ہے جس طرح حلال دوائی کسی حلال مقصد کے لیے استعمال کی جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ سنت نبویہ ہے اسی طرح جس دم یا تعویز کا مضمون کفر و شرک اور گناہ والا نہ ہو اور کسی جائز مقصد کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آخری گزارش میرے عزیز تاجر بھائیوں رزق ہر آدمی کا مقرر ہے جب تک اسے حاصل نہ کر لے گا موت نہیں آئے گی اگر اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہوگا تو اس ذریعے سے آنے والی روزی بھی حلال ہوگی ورنہ حرام جب روزی مقدر ہے مل کر ہی رہے گی تو پھر حرام ذریعے آمدنی اختیار کر کے خامخواہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اللہ تعالی کی ناراضگی اور عذاب مول لینے کی کیا ضرورت ہے لہذا ہمیں تجارت کا شرعی طریقہ سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق تجارت کر کے اللہ تعالی کے پسندیدہ آدمی بن جائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین